دیکھو اللہ کو ماننا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی ماننی پڑتی ہے اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس کا ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ واقعے میں ہم اس پر بھرپور اتر سکتے ہیں اور یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پر بھرپور اتر سکتے ہیں دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں پختہ ایمان والے اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا آزمائشے ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہر محرومی آپ کا امتحان ہے اور ہر امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو رازی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ بھی رازی کرنے اپنے نگران کو اپنے اللہ کو اور جہاں تک بات لوگوں کی ہے تو لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاوں کا کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگی اور نہ ہی مانگنی ہے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا سب کو بھول جائیں کیونکہ عجر تو اللہ نے ہی آخر کار دینا ہے نا آپ کو تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا مرضی تو ساری اللہ کی ہے نا اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی کچھ ہونا ہو